بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے یہ سوچا ہے کہ بتایا جائے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرے چینل پہ اس بندے کے لیے بھی معلومات ہو جس نے آج کبوتر رکھے ہیں اور اس بندے کے لیے بھی معلومات ہو جس کو ساتر سال سے جس نے کبوتر رکھے ہیں وہ بندہ بھی اس چینل سے سیکھے جو بلکل نیو ہے جس کو کچھ بھی نہیں بتا کبوتر کے پروں کا بھی نہیں بتا اور وہ بندہ بھی سیکھے جس کو سیکھتے ہوئے ساری عمر ہو گئی ہے اور اس کو ابھی تک کبوتر کا علم نہیں آیا کہ کبوتر کو پڑھتے کیسے ہیں دیکھتے کیسے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا سب لوگ سیکھیں گے تو یہ کبوتر ہوتا ہے بھائیوں جب یہ بچہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کے بغلے ہوتی ہیں ایک دو تین چار پانچے سات یہ مین اس کے دس پر جو ہوتے ہیں نا یہ دس پر انہیں بغلے کہتے ہیں یہ بغلے ہوتی ہیں اور یہاں چھوٹے پر بھی ہوتے ہیں وہ بغلوں میں شمار نہیں ہوتے لیکن وہ بغلوں کا حصہ ہوتے ہیں لیکن وہ جیسے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دس پر ہوتے ہیں یہ بڑے دس پر ہوتے ہیں ان کو پریان کہتے ہیں یہ چھوٹے پر ہوتے ہیں ان کو پریان کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہے دس پر آگے آگے والے آ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں بغلیں اندر کی طرف جھک رہی ہوتی ہیں اس طرف بغلیں اس طرف جھک رہی ہوتی ہیں اور جو پہلی کلی ہوتی ہے وہ ایسے بالکل سیدھی نکل رہی ہوتی ہے ان کا ڈیفرنس ایسے بھی پتہ چل جاتا ہے تو ویسے بھی اگر آپ ادھر سے دس پر گنیں گے ایک دو تین چار پانچ سار سمٹائم یہ کلیاں ہوتی ہیں اس کی جو انا ایک کلی گری ہوئی ہے تو یہ یہاں تک پورے ہوتے ہیں یہ نو پر ہیں اس کے ایک دو تین چار پانچ سات تاٹھ نو یہ دیکھیں اس کے نو پر ہیں ایک پر اس نے جھاڑا ہوا ہے اس کی نشانی یہ تو بغلیں اندر کی طرف جھکری ہوتی ہیں اور یہ پر جو پہلا کلی ہوتی ہے یہ سیدھا نکل رہی ہوتی ہے تو یہ اس کے کلیاں ہوتی ہیں جب جب ہمارا کوئی بھی اس کی ایج کا ایک تائین ہوتا ہے کہ یہ پہلے سال کا ہو گیا ہے دو سال کا ہو گیا ہے تین سال کا ہو گیا ہے اس طرح خبوتروں کی بھی تائین ہوتا ہے ان میں دھاگا کہتے ہیں کلیاں کہتے ہیں جب بچہ ہوتا ہے بچہ پہلی کلی گراتا ہے خود ہی گراتا ہے اور نکالنا شروع کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں پہلی کلی گراتا ہے اس کے بعد خود ہی دوسری کلی گراتا ہے جھاڑ دیتا ہے اور نکالنا شروع کر دیتا ہے نئی نکالتا ہے جب یہ پہلا پر گراتا ہے اور نیا پر نکالتا ہے تو یہ پہلے پر سے بہتر پر نکالتا ہے کیونکہ اس کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کی جیسے انسان میں مچورٹی آتی ہے انسان کے بچے میں اس کی انگلیاں کمزور ہوتی ہیں ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے ہیں جیسے عمر بڑھتی ہے اس کی آتھ پاؤں مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح ان کے بھی پر مضبوط آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ تیسری کلی جھارتا ہے تیسری نہیں نکالتا ہے چوتھی جھارتا ہے اور دس پر دوبارہ نکال لیتا ہے نئے مضبوط پر نکال لیتا ہے اس کے بعد یہ بغلیں اور دم جھارتا ہے یہ نہیں نکالتا ہے تو یہ جو ہے جب یہ دس پر نکال لیتا ہے یہ ایک ینگ کبوتر کہلائی جاتا ہے اور جو بچے ہم اڑانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں وہ دیر سے کلیاں جھارتے ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے کلیاں جھارنے میں کیونکہ ان کی جتنی انرجی ہوتی ہے جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے جسم کے لیے جو وہ کھا رہے ہوتے ہیں وہ انرجی اس کے جسم میں نہیں رہتی وہ اڑانے میں یوز کر رہا ہوتا ہے اپنی انرجی اس وجہ سے وہ کلیاں لیٹ جھارتا ہے جو بچہ ہم اڑانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور جو بچہ ہم روک لیتے ہیں جس کو ہم اڑانے کے لیے نہیں چھوڑتے کیج میں چھوڑ دیتے ہیں وہ بہت جلد کلیاں جھار لیتا ہے اور اس بچے کی نسبت تقریبا آدھا ٹائم اس کو لگتا ہے ویسے عموماً چھے مہینے لگتے ہیں کبوتر کے بچے کو جنگ ہونے میں چھے مہینے لگتے ہیں دس پر صاف ہونے تک یہ نارمل ٹائم ہے تو جو انہیں والا بچہ ہوتا ہے اس کو زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہوتا ہے تو یہ تھی جی ویڈیو کلیوں کے ساتھ سے تو جو بھائی نئے ہیں جو پہلی دفعہ جنہوں نے کبوتر رکھے ہیں تو یہ ان کے لیے ویڈیو تھی تو جن کو ان کا نہیں پتا تو یہ ہے اصل میں امپورٹنٹ بات میں آپ کو اپنی بات بتا تو مجھے کبوتر رکھے ہوئے چھے مہینے تقریباً ہو گئے تھے اور میں استادوں کے پیچھے ضلیل ہو رہا تھا اس وقت اور چھے مہینے بعد مجھے ایک اچھا انسان ملا اس نے مجھے جب پوچھا کہ آپ کو کبوتر کے بارے میں کیا پتا ہے مجھے میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا مجھے سنجھائی اور تب اس نے مجھے یہ بغلیں بتائی تھی کہ یہ بغلیں ہوتی ہیں یہ پار ہوتے ہیں تو یقین کریں مجھے ایک سال چھے مینے ہو گئے تھے کبوتر رکھے ہو گئے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ انہیں بغلیں کہتے ہیں تب مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ انہیں بغلیں کہتے ہیں انہیں پار کہتے ہیں تو اس طرح شاید کوئی نئے بھائی ہوں جنہیں نئے ایک بوتر رکھیوں اور کلیوں کا نا پتا ہو بغلوں کا نا پتا ہو تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے تو اس کے ساتھ اجازتیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ